اہل ایمان اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے آپ کے لئے ناممکن ہے کہ آپ اس کی صحیح تفتیش کر سکیں تاہم پھر بھی کسی درجہ میں ایک احتیاطی تجبیر ہے اختیار کرو کہ دیکھ لیا کرو کہ وہ واقعتاً ایمان والی ہے فَإِنْ عَلِمْ تُمُوْهُنَّ مُؤْمِنْ آتِنْ پھر اگر تم دیکھو کہ وہ مومن ہیں واقعتاً مومن ہیں فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ تو اب انہیں لطاؤ نہیں کفار کی طرف لَا هُنَّ حِلُّنْ لَهُنْ نَوْا اب ان کافروں کے لئے حلال رہی ہیں وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ نَوْا ان کے لئے حلال ہے وَعَاتُوْهُمْ مَا اَنفَقُوْ جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا محر دیا تھا وہ لطا دو یہاں سے جے دو بھیوا دو فَلَا کافر اس کی بینی مسلمان ہو گئے یہاں آگئی ہے اب یہاں تعلق ازدواج ختم ہوا جو محر تم نے دیا تھا وہ واپس کر رہا ہے دیکھیں یہ ہے عدل و انصاف جیسے کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک موقع پر جبکہ شام کے محاس پر در پیسی ہٹنا پڑ گا ابو عبیدہ کا معاملہ تھا تو ایک شہر جس سے کہ جزیعہ لے لیا گیا تھا پھر چونکہ وہاں سے پسپائی جو ہے ٹیکٹیکل موو کے طور پر وہاں سے پیسے ہٹنا پڑا تو وہ سارا جزیعہ واپس کر دیا ہم جا رہے ہیں اب آپ لوگ کی حفاظت کا ذمہ ہم نہیں لے سکتے ذمہی کا مطلب ہے ہمیں آپ کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرنی تھی نہیں کر سکتے یہ رقم واپس اور دھاڑے مار مار کر مروے کہ یہ لوگ فرشتہ لوگ یہ جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کافر ہیں لیکن یہ کہ جو انہوں نے محر وغیرہ دیا ہوا ان مسلمان اور تو میں واپس کر لوٹ رہا دو وَلَا جُنَا عَلَيْكُمْ اَن تَنْكِئُونَّ اِزَا آتَيْتُمُونَّ اُجُورَهُنَّ اور مسلمانوں تم پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اب ان خواتین سے نکاح کر لو جبکہ تم انہیں ان کے محر ادا کر دو وَلَا تم سے قُبِ عِصَمِ الْقَوَافِرِ اور اگر تمہاری بیریاں وہاں ہیں کوئی رہ گئی ہے بھی کفر پہ ہیں تو تم بھی ان کے ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو یعنی انہیں طلاق دے دو انہیں فارق کر دو کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں وَسْأَلُوا مَانْفَقْتُمْ اور ان سے مانگ لو جو بھی تم نے ان کو دیا تھا محر کے طور پر جب ہمارے ابتماعی درمیان وہ رشتہ ختم ہوا تیرا محر واپس کرو وَلْيَسْأَلُوا مَانْفَقْتُمْ ان کا محر لوٹا دیا جائے زَالِكُمْ حُقْمُ اللَّهِ يَحْقُمْ بِهْنَكُمْ یہ اللہ کا حکم ہے وَاللہ تمہارے بابین فیصلہ کر رہا ہے وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَقِيمُ اللہ سب کو جاننے والا ہے کمال حکمت والا وَإِنْفَاطَكُمْ شَيْعُمْ مِنَدْوَاجِكُمْ اور اگر کچھ چیز جاتی رہے تمہارے ہاتھ سے تمہاری بیویوں کی معاملے میں یعنی مسلمان مرد ہجرت کر کے آ گیا بیوی اس کی وہاں پر ہے اور وہ کافرہ ہے مشرقہ ہے اور اس سے وہ کہتا میرا محر واپس کر وہ نہیں کرتی وہ محر واپس نہیں کر رہی اسے یہاں پر نکاح کرنے کے لیے محر ادا کرنا پڑے گا اس کے پاس پیچھے نہیں اس مسئلے کا حل بتایا وَإِنْفَاطَكُمْ شَيْعُمْ مِنَدْوَاجِكُمْ تمہارے کچھ لوگوں کی طرف سے انہیں یہ نقصان پہم جائے کہ انہیں وہ محر واپس نہ ملے فَآَقَبْتُمْ اِلَى الْكُفَار یہ کفار کے ہاں رہ گیا وہ نہیں دے رہے تمہیں محر فَآقَبْتُمْ پھر اگر کہیں تمہارا ہاتھ پڑ جائے کہیں کسی جگہ تمہیں فتح مل جائے کہیں سے تمہیں مالِ غنیمت یا مالِ فیحات آ جائے فَآَطُ الَّذِينَ زَحْبَتَ ازْوَاجُمْ تو ان لوگوں کو کچھ دے دلا دو کہ جن کی دینیاں جاتی رہیں اس کفر اور اسلام کی وجہ سے رشتہ جو کٹ گیا ہے تاکہ اب وہ اپنی اس رقم سے جو انہیں دی جا رہی ہے وہ یہاں نکاح کر سکے اور جو خواتین وہاں سے آ رہی ہیں جن کا کیا حکم دے دیا گیا کہ یہاں سے ان کے محر واپس کر دو تو اب ان سے وہ نکاح کریں گے تو محر دینے تو تم ہوگا فَآَطُ الَّذِينَ زَحْبَتَ ازْوَاجُهُمْ وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِينَ اَلْتُمْ بِهِ مُومِنُونَ اَرُسَ اللَّهَ كَ تَقْوَى اِسْتِعَارِ کرو جس پر تمہارا ایمان دے صدق اللہ العصیم